السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سواگت ہے اسلامیک جی پی این یوٹیوب چینل پر میں اس کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام کے صحیح مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو آئیے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک بہترین ٹوپک پر جس بات کو لے کر آج یوٹیوب چینل سے لے کر اگر وغیرہ آدمی تک بھی پریشان ہیں اور اس مسئلے پر وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کا آخری نچوڑ جھگڑے اور فساد تک پہنچ جاتا ہے تو آئیے میں آپ کو حقیقت بات آپ کے سامنے پیش کر دوں اور میں بتا دوں کہ وہ کس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کیوں لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آج کا لوگ بہت پریشان ہیں فتنوں کو لے کر وہابی دیوبندی رافضی سلیکلی اور بریلوی کن میں سے حق پر کون ہے ہم کس کی پیروی کرے ہم کن کی باتوں پر عمل کرے اور کون حق پر ہے تو آئیے بہترین طریقے سے میں آپ کے بیچ میں معاہ پروف آپ کے بیچ میں رکھوں پورے پروف کے ساتھ کہ آپ بلکل اس کو سمجھ سکیں اور جو لوگ آپ کو بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے گمراہی سے ان کے بھٹکانے سے آپ لوگ دور رہ سکیں اور صحیح مسئلے کو آپ لوگ جان سکیں تو آئیے دوستو آج کی اس ٹاپک میں میں صرف وہابی کسے کہتے ہیں ان کی پیداوار کو نہیں ان کا اصل ڈائریکٹر کو نہیں ان لوگ کے جنم کب ہوئی یہ کیسے فیلے صرف اس میٹر پر بات کروں گا اور آنے والے ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ بریلوی کی سے کہتے ہیں پھر رافضی کی سے کہتے ہیں ایک ایک بات دیکھ رہے ہیں ہر ویڈیو کے طریقے سے میں آپ کو ان سب کے بارے میں ایک ایک کر کے بتا دوں گا اور آپ ایک ایک ویڈیو کو سنتے رہیں اور اسلامی ایزوکیشن کو اپنے معنی بھی سجائیں اور ہر طرح کی گمراہیوں سے دور ہو جائیں تو آئے سب سے پہلے بات کہیں کہ وہابی کا یہ فرقہ کب فیلہ اور اس کا بانی کون ہے یعنی اس کا ڈائریکٹر کون ہے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دوست ضرور اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ جو لوگوں کے غلط فہمی میں فسے ہوئے ہیں وہ صحیح مسئلے کو جان سکے معاف پروف یعنی پروف کے ساتھ میں وہ صحیح مسئلے کو حاصل کر سکیں پائے نظری طوبی کو جالو کرتے ہیں کہ وہابی کسے کہتے ہیں یہ فرقہ کب جنم لیا تو اسلامی کتب کے حوالے سے اسلامی کتابوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ وہابی یہ ایک نیا فرقہ ہے جو بارہ سو نو ہزری میں پیدا ہوا اس مذہب کا بانی محمد بن عبدالوحاب نجدی ہے جس نے تمام عرب خصوصا ہرمین شریفہیں میں بہت شدید فتنے فیلائیں علماء کو قتل کیا صحابہ کرام وعیمہ علماء وشہدہ کی قبریں کھود کھود ڈالی روزہ انور کا نام معاذ اللہ سنم اکبر رکھا تھا یعنی بڑا بت اور طرح طرح کے ظلم کیے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تو دوستو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں تب ہی ساری باتوں کو آپ سمجھ سکیں گے یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آگے وہ گروہ بارہ سو برس بعد یہ ظاہر ہوا جس گروہ کی بات چلے یہ وہ گروہ بارہ سو برس کے بعد ظاہر ہوا اللہمہ شامی رحمت اللہ علیہ اللہمہ شامی رحمت اللہ نے اسے خارجی بتایا اس عبدالوہب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کتاب نے اس عبدالوہب کے بیٹے نے لکھی تھی اس کتاب کا نام کتاب التوہید رکھا اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا اور ہندوستان میں اسی نے وہابیت فیلائی یعنی وہابیت دعوبندیت تو صرف عرب میں تھی وہاں کے لوگ یہ لوگ گمراہ کر رہتے ہیں ان لوگ کو پریشان کر رہتے ہیں ان کے ایمانوں کو خرید رہتے ہیں چھین رہتے ہیں ان کو مذہبہ اسلام سے صحیح راستہ سے بھٹکا رہتے ہیں لیکن ہندوستان میں کیسے آ گیا تو یہ ہندوستان میں اسی طریقے سے آیا کہ جو عبدالوہب نجدی کا جو بیٹا تھا اس نے کتاب عرب کے زمین عرب کے سرزمین پر لکھی تھی جس کا نام توہید کتاب التوہید تھا اس کا نام اس نے رکھا اس کا ترجمہ یعنی اس کے جو اس کو ترجمہ کیا تھا وہ ہندوستان کا رہنے والا تھا یعنی اسماعیل دہلیوی نے ہندوستان میں اس کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے کے بعد یعنی اس کو اللہ کنڈیشن میں ڈالنے کے بعد اس کا نام رکھ دیا تقویت الیمان اور ہندوستان میں اس نے وحابیت کو ہر طریقے ہر گرد میں فیلانے کے کوشش کیا اور بہت سارے جگہ اس نے وہابیت کو فیلا دیا ان وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک ہے یعنی سب سے بڑا ان کا ایک عمل ان کا عقیدہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاوہ یہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو میرے مذہب پر نہیں ہے جو دیوبندی وہابی کو نہیں مانے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں یعنی شرک کرنے والے بتاتے ہیں چنانچہ تقویت الیمان جو انہوں نے لکھی ہے کتاب اسماعیل دہلیوی نے ہندوستان میں اس کا ترجمہ کیا ہے اسی تقویت الیمان میں صفحہ 45 پر وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمان میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی اس کے بعد صاف لکھ دیا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روح زمین پر نہ رہا مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس ہوا کو سنگ کر تمام مسلمین دنیا کو چھوڑ جائیں گے صرف کافری رہیں گے تو اس قیامت کی نشانی کو انہوں نے ابھی لانچ کر دیا ہے ابھی نکال دیا کہ وہ ہوا چل چکی ہے اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں اب ان نہ اہلوں کو خبر نہیں ہے کہ جب سب جا چکے ہیں جو زندہ ہے وہ کافر ہے تو زندہ یہ بھی تو تھے تو یعنی یہ بھی کافر ہوئے ان پر بھی کفر کا حکم آئد ہوگا اس مذہب کا رکنِ آزم اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبو خدا کی تظلیل ہے یعنی ان کے جو یہ لوگ جو دین فیلاتے ہیں اس دین کا جو من مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرے اور محبو خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تظلیل کریں ہر عمر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے من قصد نکلتی ہو ان کا جو مقصد ہو وہ نکل جائے یعنی قرآنِ مقدس میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے جیسے کی اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے قریب میں مت جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ تم نماز کے قریب میں مت جاؤ تو اس کے آگے یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز کے قریب میں کیوں مت جاؤ پر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے کیوں مانا فرما اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں کہ نماز کے قریب میں نہیں جانا ہے اب اس پہ ہی سارے بیانبازی کر ڈالیں گے لیکن آگے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو شراب کی حالت میں رہو تو اس وقت تم نماز کے قریب میں مت جاؤ تو ہر عمر میں یہ وہی پہلو اختیار کریں گے جس میں ان کا مقصد نکلتا ہو یعنی ان کے منشاہ باتیں واحد ہوتی ہو وہی یہ باتیں سربیلو نقل کرتے ہیں اس مذہب کے سرگیروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کی قلبی خواستوں پر مطلع ہو یعنی بہت سارے لوگ دیوبندی وہاہبیوں کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ان کے پیروی تک کرتے ہیں تو میں ان باتوں کو ان کے بیج میں رکھ کر اور ان کے قلبی خواستوں سے قلبی خواستوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کے قلبی خواستوں پر جو دیوبندی وہاہبی کی جو بری عقیدیں ہیں ان کے بری عقیدوں سے یہ لوگ باہر آ جائیں اور یہ لو توبہ کر لیں اور ان کے دامے تظویر سے بچیں اور ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں برادران اسلام بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں کی ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں اور ایمان اللہ و رسول عز و جل صلو اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے ایمان کے ساتھ جسم میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضلت رکھتا ہے اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقات نہیں رکھتا اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و ظاہد و تاریخ و دنیا وغیرہ بنتا ہو مقصود یہ ہے کہ ان کی مولوی اور عالم فاضل ہونی کے وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو جبکہ وہ اللہ و رسول عز و جل صلو اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور ان سے ہر مسلمان کو سننی صحیح و العقیدہ کو بچنا لازم و ضروری ہے اور ان سے دور رہیں ان سے کسی طرح سے کوئی دوستی یاری نہ رکھیں نہ ان کے ساتھ شادی بیعہ نہ کھانا پینا نہ اٹھنا بیٹھنا بلکہ ان سے ہر طرح سے بچنا چاہیے ہر طرح سے ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان سے دور رہنے کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے آج کے ویڈیو یہی تک ہے اس کے آگے لیسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے دوسری ٹاپک بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں پر شیئر کریں اور لائک کریں اگر اچھا لگا ہو تو کومنٹ ضرور کریں پلیس اگر آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے تو وہ بھی سلاکھ